آج ہم پڑھیں گے سیارٹیکہ کے بارے میں اور کچھ لوگ اسے شیارٹیکہ بھی پرنسیٹ کرتے ہیں سو سیارٹیکہ کے اگر ہم بات کریں تو بسکلی جو سیارٹیکہ ہے یا شیارٹیکہ جو ہے ہمارے پاس یہ جی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ایک نرف ہم یہاں پھلک لیتے ہیں بسکلی سیارٹیکہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک نرف ہے اب یہ نرف جو ہے جب اس کا راستہ اس کا جو کورس ہے کورس ہم کسے کہتے ہیں راستے کو کہتے ہیں سی او یو آر ایس ای اگر اس کے راستے کو اس کے کورس کو کیا کیا جائے بلوک کیا جائے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو یہ بلوک کیسے ہوگا یہ ہمارے پاس بلوک ہو جاتا ہے ہمارے پاس پریفارمس مسلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مسلز کیا کرتے ہیں اس میں سپیم ہو جائے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کا یہ جو کورس ہے یہ بلوک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کیا کرتا ہے یہ کاؤس کرتا ہے ہمارے پاس جسے کہتے ہیں پین اور اس پین کو پھر ہم کیا کہتے ہیں جی that is known as a sciatic pain ٹھیک جی تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے sciatica کہلاتا ہے اس کے علاوہ کر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے that is due to what یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے sciatic nerve کی damage کی وجہ سے یا injury کی وجہ سے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is sciatica nerve جو sciatic nerve ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں اگر injury ہو جائے تو تب بھی یہ ہمارے پاس یہ بیماری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ sciatica جو ہے یہ sciatic nerve جو ہے یہ ہمارے پاس کہاں پر موجود ہوتی ہے یہ جی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے جو lower portion ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لیتے ہیں that is یہ basically fibers nerve fibers سے بنتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ lower portion ہے ہمارے پاس کس چیز کا lower portion of vertebral column ٹھیک ہے جی vertebral column تو vertebral column کا جو lower portion ہے وہاں پر یہ موجود ہے ٹھیک ہے جی اور کس region میں کس girdle میں تو یہ جی ہمارے پاس lower portion میں کہاں پر موجود ہوتی ہے اگر ہم یہاں پر لکھ لیں تو یہ گزرتی کہاں سے ہے یہ جی ہمارے پاس pelvic girdle سے گزرتی ہے g i r d l e g i r d l e pelvic girdle جو ہے ہمارے پاس وہاں سے یہ ہمارے پاس گزرتی ہے تو ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی وجہ کیا ہے اگر siatic nerve میں injury ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہمارے پاس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خوستہ اگر کسی کو herniated disc ہو جائے ٹھیک ہے جی herniated disc آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ڈسک میں موجود تھے دو طرح کی وہ دو چیزوں پر موجود تھا ایک کو ہم نے کہا تھا annulus fibrosis اور ایک کو ہم نے کہا تھا nucleus pulposis تو اس کی وجہ سے جو اگر اس میں damage ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں herniated disc کہتے ہیں ٹھیک ہے جی herniated herniated disc میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو nucleus pulposis ہے پلس جو ہمارے پاس annulus fibrosis ہے وہ کیا ہو جائے وہ rapture ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں herniated disc جو ہے یہ بھی ہمارے پاس herniated disc کہلاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے sciatica ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is sciatica اس کے علاوہ جو ہے اگر improper administration ہو جائے کس چیز کی injection کی ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is improper i m p r o p e r improper administration کسے کہتے ہیں جی administration کا مطلب ہے لگانا ٹھیک ہے جی administration administration کس چیز کا لگنا injection کا سو اسے ہم کیا کہتنا ہے administration ٹھیک ہے جی اگر ہمارے پاس improper administration ہو جائے کس چیز کی injection کی ٹھیک ہے جی ing j e c t i o n injection کی کہاں پر کس کی یا انجیکشن لگا دی جائے ٹھیک ہے جی غلط پریقے سے انجیکشن لگا دی جائے تو وہ کیا کرتی ہے وہ بھی ہمارے پاس شیارٹیکہ کاؤز کر سکتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیونکہ یہ شیارٹیکہ کیا کرتی ہے یا جو شیارٹیک نرف ہے یہ بیسیکلی کنیکٹ کرتی ہے کس چیز کو ہمارے سپائنل کارڈ کو کس چیز کے ساتھ لوور باڈی بارٹ جو ہمارے پاس ہائنڈ لیمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہائنڈ لیمز سے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بیسیکلی لوور بیک اس کا روٹ کیا ہے لوور بیک ہے لوور بیک سے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کس چیز میں پیلوک گرڈل میں یا پیلوک ریجن میں اور پیلوک ریجن سے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اگر ہم یہاں پر لکھ دیں کہ جو ہمارے پاس تائی ہے تائی کس پر سپلنگ ٹھیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تائی کے پاس سے ہوتی ہوئی نی اور نی سے یہ جی ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کس چیز میں لوور لیگ میں ٹھیک ہے جی اور لوور لیگ سے پھر یہ ہمارے پاس چلی جاتی ہے فوٹ میں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا کیا ہے پیٹن ہے اب اگر یہ شیارٹک کا ڈیمیج ہو جائے یہ شیارٹک نرف جو ہے بسیکلی اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو ہماری جو کمیونکیشن ہے کس چیز کی لوور بیک کی کس چیز کے ساتھ ہمارے جو لوور بارڈی پارٹ ہے جو کہ تھائی سہرے کے فوٹ تک جو ریجن ہے تو وہ کیا جاتا ہے وہ یوزلیس ہو جاتا ہے اس کو کسی قسم کے ریفلیکس ایکشن یا ریفلیکس جو ہیں وہ فیل نہیں کرتا اب ہم ایک انیمیشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم سیارٹکہ کو سمجھ سکیں سیارٹک نرف کے بارے میں اگر ہم بات کریں اس کے لئے ہم انیمیشن دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ہمارے پاس یہ ایک انیمیشن ہے سیارٹک نرف جو ہے وہ ہیومن باڈی میں سب سے لانگس اور لارجس نرف ہے اب یہ سیارٹک نرف جو ہے ہمارے پاس یہ جی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کہاں پر ہم اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے سپائنل کارڈ ہے اور جو لور سپائنل کارڈ ہے یا جو لور ورٹیبرل کولم ہے وہاں پر یہ نرف فائبر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہے یہ نرف فائبر جو ہے ہمارے پاس یہ نکلتے کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ہمارے پاس اوپننگ ہوتی ہے کہاں پر سپائنل کارڈ میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں فورومنز کہتے ہیں وہاں سے یہ نرف فائبرز جو ہیں نکلتے ہیں اب یہ نرف فائبرز جو ہیں یہ کٹے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس جی بنا لیتے ہیں ایک بہت بڑی نرف جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم سیارٹی کا کہتے ہیں سیارٹی کا نرف جو ہے یہ جی ٹریول کرتی ہے پلوک ریجن سے گزرتی بھی جاتی ہے لوور پارٹ میں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریجن ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جی موجود ہوتے ہیں مسلس چھیک چھیک گریٹر سیارٹکا فوریمن کیا ہے یہ وہ اوپننگ ہے پیلوک ریجن میں ہمارے پاس جہاں سے یہ سیارٹک نرف نکلتی ہے پلس یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں مسلس that is known as periformis muscles ان مسلس میں جب ہمارے پاس سپیم ہو جائے یا کوئی جو ہے اس میں کچھاؤ آ جائے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس یہ نرف ہے اس کی جو information ہے وہ effect ہو جاتی ہے تو سیارٹک نرف جو ہے یہاں سے information جو ہمارے پاس لے کے آتی ہے جو ہمارے پاس tie کے back سے ہوتی ہوئی پہنچ جاتی ہے کہاں پر knee spuck ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس knee joint ہے وہاں پر یہ divide ہو جاتی ہے دو نرف میں ایک کو ہم کہتے ہیں debial nerve ایک کو ہم کہتے ہیں common perennial nerve کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں سے یہ چلی جاتی ہے کس چیز میں ہمارے leg میں پلس foot میں ٹھیک ہے جی اور یہ وہاں تک information لے کے جاتی ہے اب اگر ہمارے پاس اس spinal cord میں یا ہمارے پاس vertebral column میں کسی طرح کی irritation ہو جائے ٹھیک ہے جی تو وہ کیا کرتی ہے وہ cause کرتی ہے کس چیز کو اس sciatic pain کو cause کرتی ہے کیونکہ وہ muscles جو ہے وہ اس nerve کو کیا کر دیتا ہے اس کی information کو block کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اس region میں pain ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو آج ہم نے پڑا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے پڑا sciatica کے بارے میں موسیقی 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 موسیقی